بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو واضح رہے کہ ایران بھی امریکہ کی ان ممالک لسٹ میں شامل تھا جن پر امریکہ قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن دوستو ایران نے امریکہ اور اس کی جدید تکنولوجی کا ڈھڑ کر مقابلہ کیا اور اس کو ہرا دیا دوستو ایران کے پاس اس وقت دنیا کے خطرناک ترین میزائلز اس کے پاس جدید ترین ہیلیکیپٹرز ائرکرافٹ اور بہت سے ایسے خطرناک ہتھیار موجود ہیں جن سے امریکہ کو چوبیس گھنٹے خطرہ لاحق رہتا ہے آئیے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایران کے میزائلوں کے بارے میں بتاتا ہوں ایران کے خطرناک ترین میزائلوں کی بات کریں تو ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے پرشین گلف میزائل یہ ایران کا اپنا تیار کردہ ایک انٹی شیپ بلیسٹک میزائل ہے جو کہ اپنے ساتھ چین سو پچاس کلو گرام کا انتہائی خطرناک ایکسپلوسی مواد لے جا سکتا ہے اس میزائل کی رینج تین سو کلومیٹر تک ہے اور اس کی سپیڈ میک تری ہے دوستو یہ ایران کا ایک ایسا خطرناک ترین میزائل ہے جو کہ دشمن کی شیپس اور ان کی سامرین بغیرہ کو تباہ کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور دوستو یہ آنکھ چپکنے سے پہلے دشمن کی شیپس کو تباہ کر سکتا ہے نمبر ٹو پر آتا ہے توندر میزائل یہ ایران کا ایک انتہائی خطرناک بلیسٹک میزائل ہے جو کہ اپنے ساتھ سنگل وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے اور اس میزائل کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر تک ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے اوگب میزائل یہ بھی ایران کا ایک انتہائی خطرناک بلیسٹک میزائل ہے جس کے اندر تین طرح کے خطرناک ترین وار ہیڈز کو کیری کیا جا سکتا ہے اور یہ میزائل چونتی سے پنتالیس کلومیٹر کے ایریا میں آنے والے کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتا ہے دوستو ایران نے اس میزائل کو اپنے بارڈر کے نزدیک کی سیٹ کر رکھا ہے اور جیسے دشمن کی کوئی آرمی ایران کے بارڈر کے نزدیک آتی ہے تو ایران اس میزائل کو فائر کر کے اپنی دشمن آرمی کو فوراں تباہ ورباد کر دیتا ہے اس کے بعد دوستو ایران کا نیز ایٹ میزائل آتا ہے ایران آپ تک اس میزائل کے کئی ویرینٹ بنا چکا ہے جو کہ نیز ایٹ فور، نیز ایٹ فائیو، نیز ایٹ سکس اور نیز ایٹ ٹین ہیں دوستو یہ سبھی میزائل ہی جس جگہ پر گرتے ہیں وہاں کے بڑے ایریا کو تباہ ورباد کر دیتے ہیں اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج ایک سو سے لے کر ایک سو تیس کلومیٹر تک ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے ایران کا زلزال میزائل ایران نے اس میزائل کے بھی کئی ویرینٹ بنا لیے ہیں جو کہ زلزال 1، زلزال 2 اور زلزال 3 ہیں ایران کے زلزال 1 میزائل کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر ایران کے زلزال 2 میزائل کی رینج دو سو دس کلومیٹر اور زلزال 3 میزائل کی رینج دو سو کلومیٹر تک رکھی گئی ہے یہ میزائل بھی انتہائی خطرناک اور ایکسپلوسی مواد اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آتا ہے ایران کا فتح وان ٹین میزائل یہ ایران کا ٹیکٹیکل شارٹ رینج بلیسٹک میزائل ہے جس کو ایران نے خود تیار کیا ہے اس میزائل کو اس وقت ایران سیریا اور ہیزبولا استعمال کرتے ہیں اور اس میزائل کو سیرین سیول وار میں بھی یوز کیا جا چکا ہے یہ میزائل تقریباً تین سو کلومیٹر کے ایریا میں آنے والے آئیہ میں آپ کو ایران کے لانگ رینج میزائلوں کے بارے بتاتا ہوں دوستو ایران کے لانگ رینج میزائلوں میں ایٹم بم تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر ایٹم بم جتنی تباہی پھلانے والے بہت سے خطرناک مواد استعمال کیے جاتے ہیں ایران کے سب سے خطرناک لانگ رینج میزائلوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے اماد یعنی شہاب دری میزائل یہ ایران کا ایک میڈیوم رینج بلیسٹک میزائل ہے جس کی رینج ایک ہزار سار سو کلومیٹر تک ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے ایران کا گدر ون میزائل یہ بھی ایران کا ایک میڈیوم رینج بلیسٹک میزائل ہے جس کی رینج ایک ہزار نو سو پچاس کلومیٹر تک ہے اور دوستو اس میزائل کی مدد سے ایران اپنے آس پاس کے دشمن مالک کو آسانی سے تباہ ورباد کر سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایران کا خورم سہر میزائل یہ ایران کی شان اور اس کی جان میزائل ہے یہ میڈیم رینج بلیسٹک میزائل دو ہزار کلمیٹر کی رینج میں آنے والے کسی بھی دشمن کو چند منٹوں میں نہیں بلکہ چند سیکنڈز میں تباہ کر سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایران کا شہاب میزائل دوستو ایران اس میزائل کے تین ویرنٹ تیار کر چکا ہے جو کہ شہاب ون شہاب ٹو اور شہاب تری ہیں ایران کا شہاب ون میزائل دو سو پچاسی سے لے کر تین سو تیس کلومیٹر کے ایریا میں آنے والے کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتا ہے جبکہ ایران کا شہاب دو میزائل پانچ سو کلومیٹر اور شہاب تری میزائل ایک ہزار تین سو کلومیٹر کے ایریا میں آنے والے کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو ایران کا سوہمار میزائل آتا ہے یہ ایران کا ایک کروز میزائل ہے دوستو کروز میزائل مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا ایران کا مزائل ہے جس کو دشمن کا کوئی بھی اے ڈیفنس سسٹم تباہ نہیں کر سکتا ایران کا یہ مزائل دو ہزار سے لے کر تین ہزار کلومیٹر کے اریعہ میں آنے والے کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتا ہے اور آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ ایران کے اس مزائل کے اندر استعمال کیا جانے والا ایکسکلوسی بواد کسی بھی شہر کو اچھا خاصتا نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو مزید آپ کو بتا دیں کہ ایران نے ایک نئے مزائل پر بھی کام شروع کر رکھا ہے جس کی رینج تقریباً چار ہزار کلومیٹر تک بتائی گئی ہے ایران کے اس مزائل کے اندر ایٹم بام لے جانے کی صلاحیت بھی موجود ہوگی ویسے تو دوستو کہا یہی جاتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بام نہیں ہے لیکن دوستو کچھ ریسورسز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس ملک کے پاس اتنے اتنے خطرناک مزائل موجود ہوں اس کے پاس ایٹم بام نہ ہو یہ بات عظم نہیں ہوتی اس لئے ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کے پاس بھی ایٹم بام ہو سکتے ہیں لیکن دوستو ایران ان خبروں کی تصدیق نہیں کرتا اور یہ راز آج بھی رازی ہے آئیے اب میں آپ کو ایران کی لینڈ سٹرینک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایران کی زیری آرمی کے پاس کون کون سے خطرناک ٹینکز اٹرلی کنز یا اس طرح کے تھیار موجود ہیں تو ناظرین مدرم ایران کی آرمی کے سب سے خطرناک ٹینکوں کی بات کریں تو ان میں ظلفکار ایم بی ٹی ون، ظلفکار ایم بی ٹی ٹو، ظلفکار ایم بی ٹی تری، کارر ٹینک، چیفٹین ٹینک، مبارز ٹینک، ایم سکسٹی اے ون ٹینک، تی سیونٹی ٹو ایس، تی سیونٹی ٹو رکش، تی سیونٹی ٹو زی سیفر سیونٹی فور اور تی فیفٹی فائی جیسے خطرناک ٹینکز موجود ہیں دوستو یاد رہے کہ ایران کی یہ سبھی ٹینکز تقریباً ایران نے خود دی تیار کیے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کلائب کر کے کسی دوسرے اس ملک کے ساتھ مل کر تیار کیے ہیں ایران کی ان سبھی ٹینکوں میں دور حاضر کی جدید ٹیکنولوجیز کا استعمال کیا گیا ہے مطلب کہ ایران کے ٹینکوں کو بہترین ٹینک کہا جاتا ہے اب اگر ایران کی آرمی کے زیر استعمال آرمر وحیکلز کی بات کریں تو ان میں بی ایم پی وان اوٹی سکسٹی فور ٹاوپس سید وحیکل ایم وان وان تھری اے وان وحیکل بی ٹی آر فیفٹی بی ایم پی ٹو ڈی بلیو زی فائی فائی وان سارر اے پی سی ڈبلی نائن کیسکیویل بی ٹی آر سکسٹی اور اس جیسی بہت سے قضرناک وحیکل ایران کی آرمی یوز کرتی ہے ایران کی آرمی کے اگر ٹرکس کی بات کریں جن کے مدد سے ایران کی آرمی کو ایک جگہ سے دوسری ٹرکہ پر لے جائے جاتا ہے تو ان میں ایران کی آرمی کے پاس نیناوہ ٹرک آتا ہے جو کہ ایران کے پاس پندرہ ہزار سے بھی زائد کی تعداد میں موجود ہیں اس کے علاوہ ایران کی آرمی کے پاس کراس ٹرک، ہیوندائی مائٹی ٹرک اور اس جیسے بہت سے انتہائی تیز فیڈ رکھنے والے ٹرکس موجود ہیں مزید دوستوں ایران کے اگر آرمی کے راستے میں کہیں پر مائنز بغیرہ بچے ہوں تو ان کو ڈونڈنے کے لیے اور ان سے ایران کی آرمی کو بچانے کے لیے ایران کے پاس ایک ہسکی وی ایم ایم ڈی وہیکل بھی موجود ہے یہ ایران کی بہت جدید انجینرنگ وہیکل ہے اس وہیکل کے نیچے اگر کوئی مائنز بھنٹ بھی جائے تو اب اس کے اندر بیٹھا ہوا آدمی محفوظ رہتا ہے ایران کے آرمی اس فقت کئی طرح کے راکٹ لانچر بھی یوز کرتی ہے جن میں بی ایم ٹونٹی وان گریڈ وان ٹونٹی ٹو ایم ایم حادید راکٹ لانچر شاہین وان شاہین ٹو فجر فائیو فجر تری اور اس جیسے بہت سے خطرناک راکٹ لانچر بھی ایران کی آرمی یوز کرتی ہے اور دوستوں یہ سبی راکٹ لانچر پچاس سے لے کر ایک سو بیس کلمیٹر کے ایریا میں آنے والے کسی بھی دشمن کو تباہ کر سکتے ہیں اور ان سبی راکٹ کو ہی ایران دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے اور مزید اپنے بارڈر کے نزدیک ہی ان کو سیٹ کر رکھا ہے اور جیسے دوستوں ایران کو کسی ملک کی آرمی سے خطرہ ہوگا یعنی کہ اگر کسی ملک کے آرمی ایران کی طرف بارڈری ہو یا ایران کے بارڈر کے نزدیک آ جائے تو ایران ان راکٹوں کی مدد سے اسے فورا تباہ برباد کر دے گا اس کے علاوہ ایران کی آرمی راد 1، راد 2، م19A1، م107 اور م110 سلف پرپیلڈ اٹرلی مزید م101A1، 2A18M، ٹائپ 54، ٹائپ 591، م114، 155MMHM41 جیسی اٹرلی گنز بھی یوز کرتی ہیں اور 155MMHM41 جیسی خطرناک اٹرلی گنز بھی ایران کی آرمی یوز کرتی ہیں مزید دوستو ایران کی آرمی کے پاس دشمن پر ایٹمی شیل فائر کرنے والی ایم 115 اٹرلی گن بھی موجود ہے ایران کی آرمی اس اٹرلی گن کے مدد سے دشمن پر ایٹمی حملہ کر سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے صرف ایک حملے سے ہی دشمن کی لاکھوں کی تعداد میں آرمی چاند منٹوں میں تباہ و برباد ہو جائے گی تو آئیے دوستو آپ بات کرتے ہیں ایران کی ائر فوس کے بارے میں دوستو ایران کی ائر فوس کے پاس دنیا کے بہترین فائٹر تیارے موجود ہیں مطلب کہ ایران کے آرمی دو طرح کے خطرناک ترین فائٹر تیاروں کو یوز کرتی ہیں جن میں گرومن ایف 14 ٹومکیٹ اور مگویان مک 29 ہیں گرومن ایف 14 ٹومکیٹ تیارے کو ایران نے امریکہ سے کریدا ہے یہ ایران کا ایک انتہائی تیز سپیڈ رکھنے والا انتہائی گھترناک فائٹر تیارہ ہے جس کے اندر دو آدمی بیٹھ سکتے ہیں اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ میک 2.34 ہے مطلب کہ یہ تیارہ 2485 کلمیٹر پی گھنٹا کی رفتار سے اٹھ سکتا ہے اس تیارے کے اندر بہت سے گھترناک تیاروں کو شامل کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے اندر ایک 20 ایم ایم کی انتہائی گھترناک مشین گن لگائی گئی ہے جس کے مندر سے یہ تیارہ دشمن کے اڑنے والے تیاروں پر فائرنگ کر کے انہیں تباہ کر سکتا ہے اور زمینی ٹارگٹ پر فائر کر کے انہیں بھی تباہ کر سکتا ہے اس کے اندر ساتھ مختلف طرح کے لے ایو ٹین راکٹ پورڈ لگائے گئی ہیں مزید اس کے اندر نتہائی کھترناک ترین ایٹوئر مسائل ایٹو کرونڈ مسائل اور کھترناک ترین بمبو کو بھی اس میں لگایا گیا ہے دوسرے نمبر پر ایران کا کھترناک ترین تیارہ میکویان میک ٹونٹی نائن ہے ایران نے اس تیارے کو رشیہ سے کھریدا ہے اگر اس تیارے کی سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو اس کے اندر صرف ایک آدمی ہی بیٹھ سکتا ہے یہ تیارہ ایک گھنٹے کے اندر دو ہزار چار سو کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے مطلب کہ اس تیارے کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ میک ٹو پوینٹ ٹو فائیو ہے اس تیارے کے اندر بھی اندہائے کا ترناک ترین اتھیارہ کو لگایا گیا ہے جو کہ یہ ہیں اس کے اندر ایک تیس ایم ایم کی گریزیف شیپو نوب جی ایس ای تیٹی ون آٹو کینن کو انسٹال کیا گیا ہے جو کہ ایک سو پچاس راؤنڈ پر منٹ کے ساب سے فیرنگ کر سکتی ہے جبکہ اس تیارے میں سات آٹ پوینٹس لگائے گئے ہیں جن پر ایس فائیو ایس ایٹ ایس ٹوانٹی فور راکیٹس مزید دو آر ٹونٹی سیون چار آر سکسٹی اور چار آر سیونٹی تری مسائل اور چھین چھو سو پچاس کلو گرام کے بمبوں کو لگایا گیا ہے اس کے علاوہ بھی دوستو ایران کی ایر فورز کے پاس گئی طرح کے خطرناک فائیڈر تیارے موجود ہیں جیسے کہ میکڈونلڈ ڈوگل ایف فور فینٹم ٹو نارتروپ ایف فائیو ٹائگر ٹو ہیسا شیہ کے ائرکرافٹ چنگیڈو جے سیون مزید دوستو ایران بھی اپنے فیف جریشن کے فائیڈر تیارے پر کام کر رہا ہے جس کا نام کیر تری ون تری ہے دوستو ممکنہ طور پر ایران اس کو بہت جلد تیار کر لے گا اور اپنی ایر فورز میں بھی شامل کر لے گا ایران نے دوستو اپنے اس فیف جریشن کے تیارے کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن تو نہیں دی لیکن دوستو جیسے کوئی انفارمیشن اس تیارے کے حوالے سے ایران جاری کرے گا ہم آپ کو لازمی بتائیں گے اب دوستو ایران کے ایر فورز کے باقی تیاروں کی بات کریں تو ایران کے ایر فورز کے پاس 85 ٹرانسپورٹ تیارے 96 ٹرینر تیارے 9 سپیشل میشن ائرکرافٹ 6 ٹینکر فلیٹ تیارے جن کے مدد سے ایران ہوا میں اپنے تیاروں کو فیول مہیجہ کرتا ہے وہ بھی موجود ہیں مزید اس کے علاوہ ایران کے ایر فورز کے پاس 99 ہیلیکیپٹر اور 12 اٹیک ہیلیکیپٹر بھی موجود ہیں اور واضح ہے کہ ایران کی ایر فورز دنیا کی طاقت پر ترین ایر فورز میں نمبر 24 پر آتی ہے تو آئیے دوستو آپ بات کرتے ہیں ایران کی نیوی کے بارے میں ایران کی نیوی اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک 140 نیول فورز میں نمبر 6 پر آتی ہے دوستو یہ کافی حیران کر دینے والی بات ہے مثلا کہ دوستو ایران کی سب سے طاقت پر فورز ایران کی نیوی ہی ہے جس کے پاس تقریبا 398 نیول ایسٹس موجود ہیں ایران کے پاس 6 فرائی گیٹس 3 کرویٹس 29 سب مرین 20 پیٹرول ویسل ہیں آپ کو بتا دیں کہ سب مرین ہی کسی بھی نیوی کی ریڈ کی اڈی ہوتی ہے اور جب بھی نیوی کوئی خوفیہ میشن کرتی ہے تو وہ زیادہ تر اپنی سب مرین کو ہی یوز کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایران نے ایک چھوٹا سا ایرکرافٹ کیریئر بھی تیار کر رکھا ہے جن پر ایران کی نیوی فائیٹر تیارہ کو تو نہیں کیری کرتی مگر اس ایرکرافٹ کیریئر پر ایران کی نیوی اپنے ہیلیکیپٹرز اپنی بورٹز ایرڈیفن سسٹم ریڈار اور اس جیسے کئی دوسرے تیارہ کو بھی لے جاتی ہے اور دوستو ایران کا یہ ایرکرافٹ اور اس ایرکرافٹ کے بنا لینے کے بعد ایران کی سمندری حدود کافی حد تک محفوظ ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایران کی نیوی نے ایران کی ایک سبمرین کو حالی میں اپنے سمندر میں پکڑا ہے اور دوستو یہ ممکن ہو سکا ہے ایران کی نیوی کی خطرناک ترین ٹیکنولوجیز کی وجہ سے اور آپ آگے سے ایران کی سمندری حدود میں بھی داکل نہیں ہوگا آپ کو بتا دیں کہ ایران کی جو یہ سبمرینز ہیں یہ اپنے ساتھ انتہائی خطرناک کروس میزائل بھی لے جا سکتی ہیں اور ان میزائلوں کے مدد سے ایران کی یہ سبمرینز دشمن کی شیپس ان کی بندرگاہیں اور اپنے دشمن کے کئی دوسرے علاقوں پر بھی حملہ کر سکتی ہیں تو ناظرین محترم یہ تو تھی ایران کی ملڈری سے ٹرینکت امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کا بھی پسند آئی ہوگی دوستو آپ ایران کی کس ہتھیار پر ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا اب تک کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں مزید اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارے خیال رکھئے اللہ نگے بان